عظیب آپ کیوں آئے متشاج ملنے اس طرح آپ سے رابطہ رہا اور میں نے آپ کو دیکھا آپ کے سوشل کنیکشنز دیکھے میں آپ کے حوالے سے بڑا متجسس تھا کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں کیا معاملات ہیں یہ سب سوچ سے مراد کیا ہے مطلب جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنے کانٹیکس بلا خوف شیئر کر دینا اور کوئی اگر آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ یہ جانے بغیر یہ دیکھے بغیر مدد مانگنے والا کون ہے کس قبیلے سے ہے کس قوم سے ہے کس مذہب سے ہے اور اب بغیر اس کی تحقیق اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جس کا میں خود بھی کہا ہوں کہ میں نے ایک معاملہ کے لئے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے ایک ہیلپ مانگی تھی تو اس وقت میں آپ کو بہت زیادہ اور نہ آپ مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے تو آپ نے بغیر کسی تردد کے مجھے ان لوگوں کے ریلیونٹ لوگوں کے نمبر دیئے اور ان سے یہ بھی کہا کہ میرے حوالے سے بات کریں تو میں اس وقت بڑا متجسس ہوا تھا کہ یہ آپ نے تو مجھے جانتے بھی نہیں اور ایسے اپنے جو ذاتی رابطے ہیں وہ مجھے دے دیئے تو آج ملکہ مجھے اس بات کا جواب ملا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو پر یقین نہیں کرتے اعتماد نہیں کرتے جو لیول ہے ہمارا وہ بہت بہت نیچے ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ سمجھتے ہیں بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کے اگنور کر دیتے لوگوں کے اوپر اعتبار نہیں کرتے تو ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والی میرا خیال سے نوے پچانوے فیصد جو پریشانی ہیں جو مسائل ہیں اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ٹرس سے ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ٹرس نہیں کرتے اور آپ تقریباً سب کے اوپر بغیر دیکھے بغیر تحقیق کے ٹرس کرتے ہیں جس کا فائدہ آج یہ ہوا کہ آج آپ اور میں یہاں موجود ہیں اس میں میں ایک چیز کریک کر دوں کہ میں کسی کا ٹیلی فون نمبر کسی کو نہیں دیتا بغیر اس کی ذات سے اور فیس بک پہ جوڑوا دیتا ہوں وہ بھی اس کو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو رسپانڈ کرے گا یا وہ نراز نہیں ہوگا فیس بک پہ جوڑوانے سے کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کو ان کا نمبر بات دیتا ہوں یا نمبر شیرے گا آپ کا نمبر پہ مجھ سے مانگے گا نہیں آپ نے مجھے نمبر نہیں آپ نے مجھے فیس بک پہ ہی ان سے کنیکٹ کر آیا تھا جو مجھے پھر پار کر میں ایک سٹوری کرنے کے لیے جا رہا تھا تو مجھے ان سے آپ نے فیس بک پہ کنیکٹ کر آیا تھا میری کلوز سرکل کے لوگ ہوتے نا جن پہ مجھے پتہ ہے کہ میں ان کا نمبر آپ کو دے دوں گا تو وہ نراز نہیں ہوں گے وہ خوش ہو جائیں گے یا میں آپ کو ان سے کنیکٹ کروں گا تو ان کو بھی فائدہ ہوگا میں ایسے لوگوں کو جوڑتا ہوں بجائے اس کے کہ میں رینڈم کو تو رینڈم سے لوگ نراض ہو جاتے ہیں تو یہ میں بس صرف آپ پہ کلیر کرنے کے لیے اور اس پہ بھی کلیر کرنے کے لیے اس کو بتا رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس بہت اچھا لگا جا آپ سے ملاقات کر کے جو ایک تجسس تھا اس کا بڑا واضح اور مکمل جواب ملا مجھے کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے اور کیوں کرنا چاہیے ہمیں کیا جواب ملا کہ ہمیں لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے اپنے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں اعتماد کرنا کسی پہ اعتماد کریں گے تو کوئی ہم پہ اعتماد کرے گا اور تو پھر یہ چین چل چل پڑے گی اور پھر ہم ایک اچھے معاشرے کی میرا خیال ہے کہ ایک اچھے معاشرے کے قیام میں اپنا کردارہ نہ کر سکیں گے میرا خیال ہے بطور پسیتی قوم جب تک ہم اپنے اوپر بھروسہ اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے میرا خیال ہے میرا خیال ہے میرا خیال ہے